امیران شفقت پارٹی کے اندر سے بھی ان پر دباؤ ہے کہ آپ جو نام لیتے ہیں وہ نام نہ لیں اور پھر جو کچھ افراد جو ہیں وہ رابطہ کار ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیل لے کے نواز شف کے پاس بیٹھے ہیں لیکن نواز شف اپنی شرائط پہ میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی جو کوئی بھی مذاکرات کریں گے تو اپنی شرط کے اوپر یا اپنی جو باٹم لائن جو منیمم ہے ان کی کہ اس سے نیچے وہ کوئی بات نہیں مانیں گے وہ اپنی شرائط کے اوپر جو معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو آج انہوں نے اپنی تقریر میں بظاہر کسی کا نام نہیں لیا لیکن تنز برپور تھا اور ان کا کہنا تھا کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی آئین شک نہیں کرتا ہے ملک میں مارچالہ لگاتا ہے آئین لپیٹتا ہے تو میں اس کا الزام کہتے ہیں کہ نام نہ لیں تو اس کا الزام میں کیا بابڈا پہ لگاؤں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے الیکشن چوری کرتا ہے آر ٹی ایس بٹھاتا ہے تو کیا میں اس کا الزام محکمہ صحت کو دوں اور اس طرح کی جو باتیں تھی انہوں نے کہیں اور جس کا دوسرا مطلب برائے راست یہ تھا کہ وہ نام نہ لے کر بھی دباؤ مسلسل بڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دباؤ مزید بڑھے تاکہ جو ان کو مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے اور وہ آج کی نہیں ہو رہی کافی دنوں کی بلکہ وہ مجھے اب تو وہ تاریخ بھی ڈھونڈنی پڑے گی جب میں نے پہلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ ان سے رابطے جو ہیں وہ پہلی دفعہ جو سابق وزیر اعظم ہے شاید خاکان عباسی ان کے ذریعے کیا گیا پھر مریم نواز نے خود کہا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم سے جو رابطے اسٹیبلشمنٹ یا جو پاکستان کی مقتدرہ یا پاکستان کی سیکیورٹی پرمامور جو ادارے ہیں وہ رابطے میں ہیں لیکن اس کی تردید اس طرح کی خبروں کی تردید یہ ایون کے بی بی سی پر چلنے والی جو انٹرویو دا چلنے والا مریم نواز کا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل رابطے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا فوج تو وہ اس کی تردید نہیں آئی تھی اب نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نام اگر نہیں لیتا تو پھر میں کس کا لوں آپ یہ بتائیں تو یہ دباؤ بڑا نئے والی بات ہے اور پھر جو سب سے انہوں نے مانیخیز بات کی وہ دو تھی ایک یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو تحریک ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور دوسری بات جو انہوں نے سب سے زیادہ اہم کی وہ میں آپ کو سب سے آخر پر بتاؤں گا نواز شیف کی تقریر پر یا آج کے جلسے کے اوپر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید نواز شیف نے نام نہ لے کر کوئی اپنی کمزوری ظاہر کر دی ہے یا کوئی ڈیل یا کوئی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیہ پا گئے ہیں کیونکہ نواز شیف نے جو عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہر بار کہتا اور پھر اتفاقہ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ مجھ سے این نارو کہتا بھی تم سے این نارو مانگتا کون ہے اور اس سے پہلے کی جو دو تقریریں ہیں تین تقریریں ہیں مریم نواز کی مریم نواز نے جو کھل کے بات تھی کی تابدار خان اور پھر جب لوگوں نے شور مچایا آگے سے رسپانس دیا تو پھر مریم کا بڑا مانی خیز انداز میں یہ کہنا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آرہی آپ کا شور بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ رہی کہ یہ تابدار کس کا ہے اور پھر یہ کہنا کہ کوئی کرنل لیاقت جو ہے وہ آئی اس آئی کا ریٹائیڈ کرنل یہ پارلیمنٹ اس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے یہ ایک الزام ہے جو مریم نواز نے برحال لگایا ہے تو یہ میں کیوں یہ باتیں آپ کو اسے دہرہ رہا ہوں اس لیے دہرہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے یہ اس طرح ذرمے باتیں آپ سے کرنا ضروری ہیں پھر بلاول نے کہا کہ فون کرنے چھوڑ دو ہمیں اور کان کھول کر سن لو کہ ہم عوام کے حق حاکمیت پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے وہ یہ آصف علی زرداری کا جو بیٹا ہے وہ یہ باتیں آصف علی زرداری وہ ہے نا جس نے کہا تھا ہم ہی ٹچینڈ بجھا دیں گے میاں سب بلا آتا ہے دودھ پی کے چلا جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہنا مریم کا بلاول سے ہٹ کے کہ جی کہ پہلے سیلیکٹر کو بھیجیں پھر جو سیلیکٹروں سے بات ہوگی یا ہو سکتی ہے اور پھر بلاول کا اور پھر تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر مرانا فضل الرحمن ان کا یہ کہنا دو ٹوک انداز میں کہ عوام جو ہے ان کے اندر نفرت بھری پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں ان کو متنبے کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کی حکومت آنے دے ورنہ خانہ جنگی کا خطرہ ہے لوگ آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر آپ سوچیں کہ اگر نام نہیں لیے انہوں نے بڑی اچھی بات ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو ایک مجارٹی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ٹکرا جائیں اور پھر کچھ بچنے کے لیے باقی نہ رہے یا یہ کہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر اور پاکستان کی جو امن و امان ہے اس پر کوئی آنچ آئے اور مخدوج ہو جائیں حالات اور پاکستان خدا نہ خواستہ میں یہ پچھلے کئی روز کہ میرے اگر آپ وی لاغ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے ڈکے چھپے الفاظ میں اور بسہ اوقات کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان ایک خانہ جنگی کے دھانے پر ہے ہر پارٹی ہر جو فریق ہے اس نئی سیاسی صورتحال کا یا ہر جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اپنی پوزیشن پر کھڑا ہے اور پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور اس پوزیشن نے پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے لیکن یہ بھی میں نے جو آج صبح کا جو میرا پہلا وی لاغ آپ نے سنا تھا اس میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جناب علی جو ہے رابطے نواز شریف کے ساتھ ہیں اور وہ ہو رہے ہیں اور ان پر ایک تو کچھ پی ڈی ایم کی طرف سے ان کی پارٹی کی اندر سے بھی ان کو کہا جا رہا ہے ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ میاں صاحب ذرا ہاتھ تھولا رکھو کوئی درمیان دارستہ کڑیئے کوئی معاملات آگے بڑھیں ورنہ تو ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے اور میں نے آپ کو انڈ پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اس طرح کی ہو جائے کہ نواز شریف کو لگے کہ ہاں جی کہ میری شرائط پر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں تو نواز شریف نے جو آج سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات کی وہ یہ کہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ایک اس کا پورشن ہے کہ ہم ایک تحریک کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ اگلا مرحلہ دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا اسطیفے ہوں گے وہ ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا اور اس کے نا اناؤنس کرنے کی وجہ جو معلوم ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس طرف سے اس طرف سے یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی شدید سفارتکاری ہوئی ہے اور بڑی باب معنی جس کو کہتے ہیں میننگفل سفارتکاری ہوئی ہے جس پہ نواز شریف نے اور پی ڈی ایم کی قیادر نے ذرا توقف کیا ہے کوئی اگلا پلان نہیں دیا ماں سوائے اس کے کہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں اسلام آباد کا رخ کریں گے تو ایک تھرٹ انہوں نے دے رکھی ہے وہ موجود ہے وہ ویڈراؤ نہیں کی تو لیکن یہ جو توقف ہے یہ جو ایک سپین دیا ہے ایک وقفہ دیا ہے یہ غالباً اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی با مانی اور دو ٹوک انداز میں بات چیت یا مذاکرات وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور امید اچھے کی کرنی چاہیے کیونکہ نواز شریف نے جو آخر پہ بات کہی ہے اپنے مخاطبین سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بہت خوفناک بات کہی انہوں نے اور وہ یہ کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس غلامی کی زنجیریں توڑیں جو ازادی ہم نے لی تھی ہمارے ابا اشداد نے اسی منٹو پارک میں بیٹھ کر اس ازادی کی مکمل جو جو فروٹ ہے وہ گر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی پانچار جرنیل جو وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یاد رکھیں یہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ فوج کوئی بھی دنیا کی فوج اپنے عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتی تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بڑی خوفناک اپنی جگہ پر بات ہے یہ بات پاکستان میں جو نیشنل لیول کی لیڈر ہیں وہ کم بلکہ صرف بھٹو نے کی اور یہ اب نواز شریف نے کی ہے بھٹو نے بھی ذرا ایک خاص پیرائے میں ڈھکے چھپے انداز میں کی جب ان کی زمانت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی اور وہ اشارہ جنرل زیاءاللہ کی طرف تھا پوری فوج کی طرف نہیں تھا کہ میں ان کے موچوں کے تسمیں بناؤں گا تو وہ ظاہر ہے کہ زیاءاللہ کی طرف اشارہ تھا پھر اس کے بعد زیاءاللہ نے جو کیا بھٹو کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے نواز شریف کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ نواز شریف پنجاب کا لیڈر ہے اور اس وقت پاکستان سے باہر ہے اور لوگ اس کا بیانیاں جو ہے وہ خرید رہے ہیں اور اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں آج کا یہ جلسہ بتا رہا تھا تو دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات دونوں طرف سے آگے اگر یہ نام بڑھے تو پھر جو نواز شریف نے بات کہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان حالات سے اور اس نہج پر جانے سے اپنی پناہ میں رکھے اور کوئی درمیان کا راستہ نکالے پاکستان آگے بڑھے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ